السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد معزز ومحترم سامعین وناظرین دینی و اسلامی بھائیو آج ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں اور وہ ہے لوگ ڈاؤن اور موت کی یاد کرونا وائرس کی بیماری نے تقریباً پوری دنیا کو اپنے چپیٹ میں لے رکھا ہے اور اس بیماری سے ایک لاکھ سے زائد لوگ مر چکے ہیں ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی یہ بیماری بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر لوگ ڈاؤن کا قانون چل رہا ہے ہم سب اپنے گھروں میں قید ہیں نہ روزی روزگار کے لیے باہر نکل سکتے ہیں نہ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں جا سکتے ہیں اور نہ ہی تعلیم و تربیت کے لیے بچوں کو ہم اپنے اسکول اور مدرسہ بیش سکتے ہیں ایسے وقت میں جبکہ دنیا کی اکثر مسجولیات سے کٹ کر کے ہم اپنے گھروں میں مقید ہیں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے اپنی موت کو اور آخرت کو یاد کرنی چاہیے لیکن ان مشکل حالات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان لہو لعب میں مشغول ہیں نمازوں سے غافل ہیں توبہ استغفار سے دور ہیں اور بہت سارے لوگوں کو شیطان نے اس دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے کہ ابھی لوک ڈاؤن ہے ابھی آرام کرو گھروں میں بیٹھے رہو لوک ڈاؤن ختم ہو جائے گا اس کے بعد عبادت کر لینا رمضان کا مقدس اور محترم مہینہ بہت قریب آ چکا ہے کم سے کم رمضان کا مہینہ شروع ہو جانے تھا اس کے بعد اپنے نمازوں کو شروع کرنا میرے بھائیو اگر کوئی شخص اس دھوکے کے اندر مبتلا ہے تو اسے اللہ رب العالمین کا فرمان یاد کرنا چاہیے سورة المنافقون کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَيْوَا خِرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُوهَا اور ہرگز ہرگز کسی بھی نفس کو موخر نہیں کیا جائے گا جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا موت کی گھڑی آنے کے بعد ذرا بھی محلت نہیں دی جائے گی لوگ ڈاؤن کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا جائے گا رمضان کے آنے کے انتظار نہیں کیا جائے گا لوگ ڈاؤن سے پہلے اگر آپ کی موت لکھی ہے تو آپ پہلے بھی مر جائیں گے چاہے کرونا وائرس کی بیماری پکڑے یا نہ پکڑے موت سے کس کو رستگاری ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج اس کی تو کل ہماری باری ہے اسی طرح سے اگر کوئی شخص اس دھوکے کے اندر مبتلا ہے کہ ابھی تو ہم پردیس کے اندر ہیں ابھی تو ہم سعودی عرب کے اندر ہیں ابھی تو دبائی کے اندر ہیں ابھی تو ہم کوئیت میں ہیں ابھی تو ہم ممبئی کے اندر ہیں والدین سے دور ہیں خاندان کے لوگوں سے دور ہیں بیوی بچوں سے دور ہیں ہم گھر پہنچ جائیں گے توبہ کر لیں گے اس کے بعد موت آئے گی ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کے اس فرمانے پر غور کرنا چاہئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کہاں کمائے گا اور کوئی بھی نفس نہیں جانتا کہ اس کی موت کس سرزمین پر آئے گی آجاتی ہوا موت جہاں گھر نہیں ہوتا آجاتی ہوا موت جہاں گھر نہیں ہوتا بہتوں کو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا اور اگر کوئی شخص یہ سوچ کر کہ عبادتوں سے دور ہے توبہ اس سغفار سے دور ہے سوچ رہا ہے کہ بہی لمبی زندگی باقی ہے ہم اپنے گھروں میں مقید ہیں باہر نہیں نکلیں گے کرونا وائرس سے بچے ہوئے ہیں بہت محفوظ مقاوات پر رہتے ہیں ابھی ہم کو موت نہیں آئے گی ابھی بڑی لمبی زندگی باقی ہے چونکہ ہم ہر طرح کی احتیاط کر رہے ہیں احتیاطی تدابیر اپنا رہے ہیں اس لیے ابھی موت نہیں آئے گی ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ الْعَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّحَادَةَ فَيُنَبِّيوكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اے ہمارے پیغمبر آپ پہی دیجئے بے شک و موت جس سے تم بھاگتے ہو تم کو پکڑ کر کے رہے گی پھر تم ایک ایسی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غائب اور حاضر تمام چیزوں کی جاننے والی ہے پھر تم کو تمام عمال سے باخبر کرے گا اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ نسا میں ارشاد سرمایا اَيْنَوَا تَكُونُ لِدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجِمْ مُشَيَّدًا تم جہاں کہیں بھی رہو گے تم کو موت ضرور پکڑے گی چاہے تم مضبوط اور عالی شان محلوں میں کیوں نہ رہو آپ کہیں بھی رہو کسی بھی جلے رہو موت کے وقت آئے گا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ وطن میں ہیں کی پردیس میں ہیں آپ ماں باپ کے پاس ہیں کی دور ہیں اس لئے ہمیں آپ کو اپنی آخرت کو یاد کر کے اس کی تیاری میں لگ جانا چاہیے جو بھی وقت مل رہا ہے جو بھی زندگی ملی ہوئی ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور آخرت کی تیاری کرتے میں زندگی گزارنی چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمتما مسلمانوں کو صحیح مانوں میں اپنی موت کو یاد کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت رسی فرما عمین وصل اللہ علیہ النبی الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ